ملتاہ ملتاہ کیسے آپ صاحب؟ میں ہماراDEN میں آپ کیا ہے؟ ہے ایک وزیٹ ہوں سوشل ورک کا ایک وزیٹ ہے اور وہ وزیٹ ہے کون صاحب؟ آئے بینک پر اقسان آئے بینک پر تو ابھی ہم وہاں جا رہے ہیں ہم آل موسٹ لائو آور کے نیچے آ چکے ہیں اور پھر ہم وہاں پہنچتا ہے بھی کچھ باتیں چل رہی ہیں جانا ہے کہاں کیسے جانا ہے پھلتے ہیں کیون کہ بہت سے زروب کیوں یہ店 یہ غایت پاکستان آیا میں شاہری ہوں کہ جب کالو چندہ ہمαιری الع闔 تہنے سکتے ہیںенти saved this is the entrance of pakistan clinic ion society hospital it is common it is known for corneal donation and transplant now let's cross it we are now in aion bank it will start with what you took it is that entrance it is that is shana are you starting اور وہ پیچھے عباس ہے عباس کو عباس دو عباس ہم ہم ہندر جا رہی ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی سب سے پہلے ہم لوگ جائیں گے اوڈیٹوریم میں جہاں پر ایک لیکچر ڈیلیور کیا جائے گا بائی دیر اونرز سب سے پہلے میں آپ سب کو کچھ بیسک انفرمیشن بتا دیتی ہوں پاکستان آئر بینک سوسائٹی کے بارے میں 1993 میں انہوں نے اپنے علاقے کے کچھ لوکل پیشنٹس کو لیا جن کو بلائنڈنرز کا ایشو تھا اور کچھ آنکھوں کی ڈیفرنٹ جو ڈیسیزز ہوتی ہے اس پر علاج کرنے کے لیے انہوں نے اس آرگنیزیشن کا افتتاح کیا وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے کچھ اور سرویسز بھی اس میں ایڈ کر دی جس میں آئی ڈیپارٹمنٹ تو پہلے سے تھا ہی ساتھی ساتھ آئی بینک اور کورنیا لیب بھی ایڈ ہو گئے موروور اس میں دینتل یونٹ اورل کینسر سرجری یونٹ ریڈیالوجی یونٹ دیالیسز یونٹ کارڈیالوجی دیابیٹیز پیسولوجی ڈرگ بینک اور لیبارٹری that's all about the clinical services now let's move to the outreach services community outreach programs میں school eye clinics teacher training programs اور awareness lectures دیے جاتے ہیں اس organization یا hospital کہہ سکتے ہیں آپ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ 3 ایسے services ہیں جو free of course دیتے ہیں number 1 free cornea grafting number 2 free oral cancer surgery number 3 free dialysis now let's listen the lecture جو ہم آپ کے سامنے پاکستان آئی پنک سوسائٹی کا ڈرڈیکشن پیش کریں گے ہمارے درمیان اگر ہمارا سٹاف اغبال موجود ہے تو تمام اسٹرونٹ کو وہ بروشر پیش دے اغبال ٹھیک ہے نا اب آپ کے بعد میں ایک بروشر آئے گا جس میں تمام پاکستان آئی پنک سوسائٹی کی ایکٹیوٹیز موجود ہیں دنبیاء اگروں کی بطارت کے حوالے سے کام کر رہی ہے اور 1993 میں یہ ہوتپرین ہم نے کام کر دیا ہوتپرین تلائی طور پر پہلا اگروں کی شبہ کام کر رہا تھا نوٹ پڑ پترجے پڑتے ہوئے انتوں نے ٹینڈر کے اغرافر کیا یہاں جو موگ کا کینسر ہوتا ہے اس کا خرچہ تقریباً 15 سے 20 لاکھ روپے آتا ہے یہاں پر وہ سرجری ہماری ہیں فری ہے ہم ان کو فری آف چارٹ سرجری کرتے ہیں اور کینسر کی سرجری ہے جو مخیر حضرات سے جو دے سکتے ہیں وہ پیمنٹ کرتے ہیں لیکن جو نون افورڈنگ پیشن ہے اس پر چاہے وہ آدھا دے سکتے ہیں آدھا دے 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 پورا آدھا نہیں دے سکتے ہیں ہم پورا ہم اس کا فریشن کرتے ہیں کونڈے گرافٹنگ پوری فری ہے سی لمکہ سے اور امریکہ سے آنکھیں آتی ہیں ہمارے پاس تو جو ہم فری آف کاؤس چاہتے ہیں ڈیڑھ لاکھ روپے کا یہ خرچہ ایک آنکھ پہ آتا ہے یہ خرچہ ہم خود بیار کرتے ہیں فاکستان آرہ بین سوسائیٹی اور یہ فری آف چارٹ کو ہم لگاتے ہیں تو یہ چین چین فری سرویس ہے تو ایک تو ہوگی کونڈے گرافٹنگ کی فری سرویس ہوگی دوسری فری سرویس کون تھی ہے دیلنسیس کی فری سرویس ہے اس کے لئے وہ اور فری سرویس کون تھی ہے اور اور کینسر کی اب آپ کو میکنہ سمجھ میں آئیے ہے ہمارے ہوتپیڈل کا مین مختصر جو ہے اس میں ہم تقریباً ایٹی پرسل بیماری ہے جو ہے پھر ہم چارج کر رہے ہیں اس میں مخری حضرات کا ہمارے طابعوں نے سرکاری کو ہمارے پاس امداد نہیں ہوتی وہ یہ سب ہمارے جو ہمارے پانڈل ہیں قادیس ساجی صاحب سب ان کے ان کے رفقہ اور ہم لوگوں کی کوشش سے سب لوگ سمیل کی کوشش کرتے تو یہ کچھ پڑے کھٹا کرتے ہیں جس سے یہ چل رہا ہوتا ہے ہماری ہاں ہیلتھ آویلنس لیکچر ہوتے ہیں ہماری ہاں ورکشاب ہوتے ہیں ہم دوسرے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جا کے لیکٹر آرینج کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم سکول آئی کلینک ہم چلا رہے ہیں اسکول آئی کلینک میں ہم بچوں کی آئی شائٹ جا کے چیک کرتے ہیں سکول کے بچوں کی سرکاری اور غیر سرکاری اور مدرسوں یہاں جا کے بچوں کی آئی شائٹ چیک کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہوتا ہی ہے کہ بچوں کو بچوں کو پیرنٹ کو یا بچوں کو تیچر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے کی آنکھ میں کچھ پروپرم آگئی ہے تو ہم نے 65,000 بچے اب تک چیک کی ہیں اس 65,000 بچوں میں 23% بچے ایسے ہیں جن کی آنکھوں آنکھیں کمزور نکلیں یعنی کہ ریپنیکٹر ایرور پایا گیا ان میں ان کو چشوی کی ضرورت تھی اس کے نہ ہوئے ایک بیماری ہے جو ایک آنکھ لیزی ہوتی ہے وہ اگر آٹھ ساتھ تک کی عمر میں بچے کی وہ چیک ہو جائے اور کوئی ٹریٹ ہو جائے تو بچ جاتی ہے ضرورت ہو جائے یہ وہ ایک آنکھ سے بینایڈ ہو جاتا ہے تقریبا 65,000 بچوں میں 1.5% بچے وہ نکلے ہیں جو ایک آنکھ تھی جن کی کمزور تھی تو ان کو ٹریٹمنٹ دیا گیا ان کی ٹریٹمنٹ سے یہ ہوئی کہ ان کی آنکھ بچی تھی تو یہ ہمارا آٹھ ساتھ پرگرام میں سکول آئی کلینک اس سے ہمارے تمام شووہ جات کو کور کرتے ہیں آئی کے پر اس کے بعد ایک ہم نے پرگرام دیزائن کیا ہے وہ افتخواہ سائنس ٹیچر ٹریننگ پرگرام افتخواہ سائنس ٹیچر ٹریننگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہم سکول کے بچوں کو سکول کے جو ٹیچرز کو ان کو ٹرین کرتے ہیں اب تک تقریباً پندہ سو ٹیچر کو ہم ٹرینن کر چکے ہیں وہ ٹیچر جو ہے اپنے بچوں کو آئی سائٹ چیک کرتی ہیں وہ خود لیٹک کر لیتی ہیں ٹیچر کے بچے کی نظری کمدوری ہے یہ بہت آسان میتھڈ ہے ہم ان کو ٹیچر پروائیٹ کرتے ہیں اور دو ہنٹی ٹریننگ کرتے ہیں جس سے یہ سکابل ہو جاتی ہیں کہ بچوں کی آئی سائٹ چیک کر دیں تو اس سے یہ ہے کہ تقریباً پہترین سے چالیز ہزار اُلو نے بچوں کو ڈڈرک کیا ہے اور اس سے ہمیں بجائے اس کے کہ ہمیں ایک اسکول جا رہے ہیں وہاں تین سو یا چاہر سو بچے ہیں سارے بچوں کو ہم نے دیکھ لینا ہے تو ہم نے ٹیچر کو ٹرین کر دیا ٹیچر ہفتے ہیں بچوں کو ڈڈرک کرتی ہیں اور جو بچے پیٹے ارپ آگئے ہیں وہاں ہم کو ارپا کر دیتے ہیں اس سے یہ سورت دیتی ہے کم بہت میں جاتا کام ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا یہ پروگرام ہمارا چاہتے ہیں پاکستان آئیٹیو سائٹی کی تعلیش اس طرح سے ہے تقریباً چوان سال پہلے اس کی بقائطہ ایک تحریک شروع کی گئی تھی جس میں اختیخان صاحب مروم صاحب اور قاضی صاحب جو پریزیڈنٹ موجود ہیں انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا تھا جب یہ تحریک شروع ہوئی تو لوگوں نے اچھا رسپانس نے دیا یہاں تک کہ اس پینسل ہاسپیل میں ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ بھی پروائیڈ نہیں کی لیکن قاضی صاحب کو جذبہ اپتخانتہ کو جذبہ کے انہوں نے ایک درس کے تیچے ٹیپنڈ ڈال کے اور چین رکھ کے لوگ کو موٹیویٹ کیا کہ ہم کس کام کے لیے یہاں بیٹھے ہیں لوگ کے آئیٹ کرانے کے لیے مختلف لوگوں سے رابتے ہوئے ملکوں سے رابتے ہوئے جہاں جہاں سے یہ آئیز مل سکتی تھی سری لنکا پہلا ملک ہے جس نے پاکستان آئی بینگ سائٹی کے ساتھ تاؤن کیا اور آنکھیں پروائیڈ کی اور بھیجی پاکستان میں تقیباً 50,000 پاکستان 25,000 آنکھیں 50,000 سری لنکا پاکستان آئی بینگ کو دے چکا ہے اسی طرح سے کینانچی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ سوشل برگ کے سٹوڈنٹ جہاں جہاں پڑھائی جاتا ہے سب سے قاضی ساجد نے رابطہ کیا وہ بقاعدہ اسٹوڈنٹ یہاں پر ایزی فیڈ ورگ کرنے یہاں پر آئے اور ان کا پلیسمنٹ یہاں ہوا اور ہر اسٹوڈنٹ نے کوچش کری کہ وہ پاکستان آئی بینگ سیسٹائیٹیف میں اپنی خدمات کیسے دے سکتا ہے اور کس طرح سے وہ اس کا حصہ بن سکتا ہے اسٹوڈنٹ کے لئے ساجد صاحب نے ٹارگیٹ دیا کہ آپ لوگ مختلف اداروں میں مختلف جباؤں پہ ان جباؤں پہ جہاں پر ایکزیبیشنز ہوتی ہے جہاں پر پبلک زیادہ آتی ہے وہاں سے آپ کانٹریک کریں اور ایک کارٹ فیڈ کروائیں جس میں آئیز روڈٹ کروائیں تقریباً پچاس سال کا عزت یہ ہے کہ ہمارے پر چالیس ہزار کارٹ بھرے میں آپ جیسے اسٹوڈنٹ نے بھروائیں اچھا ایک کارٹ بھروانے کا مصول ہوتا ہے کہ زندگی میں کارٹ بھرنا ہے اور بعد از مر اس کی آنکھیں اس کی درسہ وارث جو ہیں وہ اس کو دے سکیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں پاکستان میں ابھی لوکل آئیت ملے میں بہت ساری دشواری ہیں اس میں مذہب بھی عددتا ہے لیکن ہمیں مختلف مذہب کی تظریفت پر موجود ہیں اس کے علاوہ ہمیں اگر آنکھیں ملیے تو پارسی کمیلٹی سے ملیے یا پھر ہمیں جیل سے وہ قیدی جن کو قید ہوئی تھی انہوں نے کہا چلتے ہوئے حالکہ جوان بھی تھے اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم یہ آئی بینک کو اپنے آنکھیں ڈونیٹ کرتے ہیں اور صاحب سے کہا کہ ہمارے بننے کے بعد یہ وسط پھولی کی جائے ہمیں اس سرم سے بھی آنکھیں ملی ہیں اسٹوڈن نے ہمارے صاحب بہت کورپٹ کے پھرے پاکستان انٹرنیشنل نیویل پر یہ آئی بینک قائم ہے اس کی اگر ہم میسٹری کریں تو اس کی جو فاؤنڈروں میں ہیں قاضی ساجد صاحب اور ڈاکٹر اختر جمال دوستے انہوں نے ہوسپیڈیل کو کائم کیا تو ہمارا پا برسائر نہیں تھے کہ ہم اس ہوسپیڈیل کو رن کر سکتے ابھی میں آپ سے کہوں کہ ہم ایک سرویس شروع کرنے چاہ رہے آپ ہمارے صاحب کریں تو بہت سارے آپ کا مسائل آنگی لیکن ڈاکٹر اختر جبال کا جذبہ انہوں نے کہا آپ آپ اپیٹی شروع کروا دیں اس میں اور میں پھولی کوئش کروں گا کہ اس اپیٹی کو میں بیٹھوں اور یہاں پر اونٹی بنے اور جو یہاں پر کیٹرین کی اپریشن ہوگی تو اس کو انہوں نے اپنا جو جس فیڈ میں وہ تھے انہوں نے حل کری اور آج الحمدللہ یہ پورا ہسپیٹل جو ہے ایک ہسپیٹل کی شکل اختیار کر چکا ہے wait for part number two take care